السلام علیکم مصطفیہ ہوم کچن آج میں آپ لوگ کو کھیر بنانا سکھا ہوں گی جسے ہم بزار میں یا شادیوں میں کھاتے ہیں کھیر اس طرح کی کھیر بنانا سکھا ہوں گی ایک طرف میں نے دودھ بوائل کرنے رکھ دیا ہے اور چانول بوائل کرنے رکھ دیتے ہیں چانول جب بوائل ہو جائے آپ کے تو حاصل اس کو گھوٹنا ہے مشین وغیرہ سے کام نہیں لینا ہے مشین سے اگر آپ گھوٹیں گے تو اچھا ٹیسپ نہیں آئے گا جتنا اچھا ٹیسٹ ہاتھ سے گھوٹنے میں آتا ہے یہ سارے چانول آپ ہاتھ سے دردرے سے گھوٹ لیں گھوٹ لیں پھر اس کے بعد دودھ جو بوائل ہو رہا ہے اس میں ہم چینی اور یہ لائچی ایٹ کر دیں گے اور یہ گھوٹے ہوئے چانول جو وہ ڈال دیں گے اس میں اس کو چانولوں کو ڈال کے بھی خوب پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ یہ ایک یک جان ہو جائے اور ایک اچھی سی ٹھیک کنسسٹنسی بن جائے اس کی اور اس میں ٹھنڈا جب یہ پک جائے گاڑا ہو جائے گاڑا چولے سے اتارنے کے بعد بھی آپ کو گھوٹا لگانا ہے اس میں اور اس میں آپ چاہیں تو ایک پاؤ مٹھائی کو اسی بھی وائٹ ہوتی ہے وہ ڈال کے ایٹ کر دیں اور ری شاوٹ کر لیں سپیڑے والی مٹھائی ہوتی ہے یا کلکن وغیرہ ہوتی ہے وہ ڈال لیں کھویا ڈال لیں یہ بنا کے ضرور ٹرائے کریں وہ مجھے فیڈبیک ضرور دیں اللہ حافظ